السلام علیکم یہ ہے انٹروڈکشن ٹو سائیکولوجی پارٹ ون بی ایس وائی ٹری ون ٹو ڈیئر نالج کی طرح سے اب تک ہم نے نروس سسٹم میں سینٹرل نروس سسٹم والا پارٹ ہم نے کمپلیٹلی ڈسکس کیا اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا اگر آپ نے یہ والا پارٹ نہیں دیکھا سینٹرل نروس سسٹم کی کوئی سی بھی ویڈیو گر آپ نے میس کی ہے تو میں نے ڈسکرپشن میں لنکس دی ہوئی ہیں آپ جا کے وہ لنکس کلک کر رہے ہیں には ایس کی Zielوروجوس سی بھی vnd tank کا وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کا لہ과 Central Nervesیس Ptyle نروس سسٹم کی دوسری دو vidyon پہنیں pair 싶annya اس ویڈیو میں ہم second subdivision ERIC Ptyle نروسس ongoing blessing اس کو ڈسکس کریں گے یعنی کہ اس ویڈیو سے اوٹرنامک نرویس سسٹم سٹارٹ ہو جائے گی تھوڑا سا quick revision کر لیتے ہیں ایک تھوڑا جنرل سا overview دے دیتی ہوں کہ سمیٹر نرویس سسٹم جو ہے وہ بسیکل ہماری ہماری وولنٹری فنکشن کو ریگولیٹ کرتے ہیں یہ پیریفل نرویس سسٹم کا وہ سب دیویزن ہے جس کے اندر جو ہمارے وولنٹری فنکشن کو ریگولیٹ کرتے ہیں پھر سمیٹر نرویس سسٹم کے دو ٹائپس ہیں ایک ہے ایفرین نروس اور ایک ہے ایفرین نروس اب ایفرین نروس وہ نروس ہوتے ہیں جو سینٹرل نرویس سسٹم تک انفرمیشن کیری کرتے ہیں پیریفری سے انفرمیشن لے کے جاتے ہیں اور سینٹرل نرویس سسٹم تک پہنچاتے ہیں ایفرین نروس جو ہیں وہ بلکل ایفرین نروس کے اوپوزٹ کام کرتے ہیں یعنی کہ ایفرین نرس جو ہیں وہ سینٹول نرویس سیسٹم سے انفرمیشن لیتے ہیں اور پیریفری تک پہنچاتے ہیں اور ایفرین نرویس سیسٹم جو ہے یہ پیریفرل نرویس سیسٹم کا دوسرا سبڈیویزن ہے اس کی دیفنیشن سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں دیفنیشن کے ساتھ ساتھ میں اپنی ایک پیچھر بھی انکلیوٹ کیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نرویس سیسٹم میں جو پارٹ آتے ہیں وہ ہوتے ہیں برین اور سپنل کورڈ اور جو پاکی نرویس سیسٹم کا پارٹ ہے وہ پیریفرل نرویس سیسٹم میں آتے ہیں اوٹوناومک نرویس سیسٹم جو ہے اس کی دیفنیشن ہے کہ سبڈیویزن آف پیریفرل نرویس سیسٹم that regulates involuntary functions آپ کی پیریفرل نرویس سیسٹم کا وہ سبڈیویزن ہے یا وہ والی ڈیویزن ہے جس کے اندر آپ کی involuntary functions regulate ہوتی ہیں اب یہ بات اپنی ذہن نشین کر لے شrolog it is in somatic nervous system اور آنٹ نرویس سیسٹم میں کیا فرق ہے سمیٹر نرویس سیسٹم ہماری پیریفرل نرویس سیسٹم کا وہ پارٹ ہے جو والنٹری functions regulate کرتی ہیں یعنی کہ mostlil ہماری جو والنٹری functions ہیں وہ سمیٹر نرویس سیسٹم ہی regulate کرتی ہیں اور جو in-voluntary functions ہیں جو automatic functions ہیں وہ آنٹ نرویس سیسٹم وہ regulate کرتی ہیں اب پیریفرل نرویس سیسٹم اس کا دوسرا subڈیویزن ہے جو دوسرا سبڈیویجن ہے پیفل نیرویس سسٹم کو وہ اوٹونامک نیرویس سسٹم ہے اب اوٹونامک کا مطلب ہے سلف گورننگ یعنی کہ خود سے وہ کام کر رہا ہوتے ہیں اب نیم سے یا اس کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ اوٹونامک نیرویس سسٹم جو ہیں وہ ان فنکشن کے ساتھ deal کرتا ہے ان فنکشن کے ساتھ یا ایکشن کے ساتھ deal کرتا ہے جو ہمارے انڈیپینڈنٹ نیچر میں یا ہمارے جو انبلئنٹری بلکول اوٹومیٹر ہوتے ہیں یعنی کہ اوٹونامک اسے ریلیٹیڈ آپ اوٹونامک سے انداز لائے کہ اوٹونامیٹروں فنکشن ہوتے ہیں تو سارے ہمارنے آئٹونامک نیرویس سسٹم میں آتے ہیں اوٹونامک نیرویس سسٹم یہ ان نیروس بنے جو ہمارے ہرٹ کے ساتھ کنیکت ہوتے ہیں ہمارے بلیڈ بیسلز کے ساتھ کنیکت ہوتے ہیں اور ہمارے smooth muscles کے ساتھ connect ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ glands کے ساتھ connect ہوتے ہیں یعنی کہ یہ وہ nerves ہیں جو ہمارے heart, blood vessels, smooth muscles اور glands کے ساتھ connect ہوتے ہیں اب نام سے آپ اندازہ لگا لیں کہ autonomic nervous system وہ ایک separate autonomous system ہے حالانکہ separate autonomic nervous system ہے لیکن یہ پھر بھی ہماری central nervous system ہے اس کے ذریعے یہ govern ہوتا ہے یعنی کہ central nervous system کے ذریعے یا اس کے ذریعے یہ govern ہوتا ہے اب autonomic nervous system جو ہے وہ ہمارے automatic involuntary visceral functions کو control کرتا ہے جس کے بارے میں لوگ normally نہیں سوچتے ہیں جیسے کہ ہماری heart rate ہو گیا ہماری digestion والی process ہو گیا اس کے علاوہ جو perspiration ہے یعنی کہ پھسینہ آنا یہ سارے وہ processes جس کے بارے میں ہم روز مرہ ہر وقت نہیں سوچ رہے ہوتے یہ ہمارے automatic involuntary functions ہوتے ہیں ہمارے جتنی بھی activities ہوتے ہیں many of the activities that controls جتنی بھی ہماری اس طرح کی activities ہیں جس طرح کہ ہماری digestion ہو گیا circulation ہو گیا یہ سارے self-regulating ہے اور یہ چلتی رہتی ہے ہماری body میں ہمارے جس کے بارے میں سوچتے ہیں نہیں ہے یہ ہمارے بارے میں ہمارے جو پارٹس ہوتے ہیں یہ سسٹم ہوتے ہیں یہ چل رہا ہوتے ہیں even کہ جب وہ بندہ سو رہا ہو یا وہ بندہ ہوش میں نہیں ہو یا انکونشس ہوتے ہیں یہ بھی یہ پروسیسے چل رہی ہوتے ہیں اب autonomic nervous system جہے ہیں وہ glanٹس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں smooth muscles کو بھی کنٹرول کرتے ہیں heart کو بھی کنٹرول کرتے ہیں blood vessels کو بھی کنٹرول کرتے ہیں اور جو stomach کے لائننگز ہیں اور انٹرسٹائن کی لائننگز ہیں یہ ساری کنٹرول کرتے ہیں اب smooth muscle کا نام smooth muscle اس لیے دیئے گئے کہ اگر آپ اس کو microscope کے اندر دیکھیں یا microscope میں اگر آپ smooth muscle کو دیکھیں تو اس کی اس کا structure ہی اس طرح ہے جس کے وجہ سے اس کو smooth muscle کا نام دیا ہوئے ہیں تو again جو ہمارے heart rate blood vessels اور stomach اور انٹرسٹائن یہ سارا جو ہے یہ خود سے کام کر رہے ہوتے ہیں automatic ان کے پوسیس ہو رہی تھی اگر دل دھڑک رہا ہوتے ہیں تو وہ automatically دھڑک رہا ہوتے ہیں آپ کو خود ہر بار یہ پروسیس نہیں چلانا پڑتا automatic ہوتے ہیں آپ کی breathing کا پروسیس ہے digestion کا پروسیس ہے اس کے علاوہ باقی وہ پروسیس جس کے بارے میں آپ نہیں سوچتے بلکہ وہ automatically چل رہے ہوتے ہیں تو یہ سارے آپ کے autonomic nervous system میں آتے ہیں تو آپ کہہ سکتے کہ autonomic nervous system جو ہے وہ involuntary functions جیسے کہ heart beat ہو گیا blood pressure ہو گیا breathing ہو گیا digestion ہو گیا ان سارے processes کو control کرتا اور چلا رہا ہوتے ہیں یعنی کہ اس کے اندر یہ سارے processes ہوتے ہیں اب یہ processes چل رہی ہوتے ہیں اگر ایک بندہ اس کو تھوڑا سا ہوش میں یا بلکل بھی اس کی conscious involvement اس کے اندر نہیں ہے لیکن یہ processes جو ہے یہ automatic processes اور یہ body میں چل رہی ہوتی ہیں اب اس processes کے importance کیا ہے آپ نے lecture سے ہی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس کی کافی importance ہے لیکن میں پھر بھی مثال آپ کو دیتی بہت اب آپ کے لئے لیکن مشکل ہو جائے گا آپ اس چیز پہ کریں گے اپنے ساری زندگی آپ اسی چیز کو attention pay کریں گے میری heart beat چلتی رہے ہیں کیونکہ heart beat zaraسی بیچ میں رک جاتی ہے تو it can be fatal کافی serious ہو سکتے ہیں it can also cause death heart beat سلسل چلتی رہنی چاہیے آپ کی breathing system کام کرنی چاہیے مطلب وہ process جاری رہنا چاہیے اس کے علاوہ آپ کا digestive process جاری رہنا چاہیے تو اگر آپ اسی چیزوں کو attention pay کرتے تو آپ اپنے زندگی کے باقی جو کام ہیں آپ اس کو attention نہیں دے پاتے تو یہ autonomic nervous system یہ system ہونے کا ایک فائدہ یا ایک کمال ہے یا آپ کی خوش قسمتی ہے کہ یہ والے processes جو ہیں آپ کے body میں یہ central nervous system کے ذریعے تو regulate ہوتی ہے یہ central nervous system کے ذریعے govern ہوتی ہے لیکن یہ automatic processes یعنی کہ اس کے اندر آپ کو خود کام نہیں کرنا پڑ رہا ہوتا ہے یہ کام خود بخود ہو رہا ہوتا ہے تو autonomic nervous system جو ہے وہ completely self-regulating تو نہیں ہے autonomic nervous system جو ہے جس طرح میں نے کہا کہ automatic ہے automatic ہے لیکن یہ complete automatic نہیں ہے کس طرح جس طرح آپ اپنے آپ کو physical activities میں involve کرتے ہیں آپ purposely جان پوچھ کے یا آپ جان کے جو ہے اپنے muscles کو tense یا relax کرتے ہیں تو اس سے آپ کی autonomic activities increase یا decrease ہو سکتی ہے کس طرح increase یا decrease ہو سکتی ہے یعنی کہ اگر آپ physical activity کرتے ہیں آپ اپنے muscles کو tense یا relax کر رہے ہوتے ہیں nervous system کا پار ہے لیکن نہیں یہ جب voluntary functions ہم خود سے perform کرتے ہیں اس کے اندر ہم engaged ہوتے ہیں تو ہمارے کچھ اس کی وجہ سے ہمارے autonomic nervous system یا autonomic activities increase یا decrease ہوتی ہیں آپ اپنے autonomic nervous system یا autonomic ایکٹیویٹیو کا اپنے mental imagery کی ذریعے آپ اس کو increase کر سکتے ہیں آپ ایک situation آپ vividly imagine کرتے ہیں جو آپ کو غصہ دلاتا ہے یا آپ اس سے ڈر لگتا ہے اس طرح کی جتنے بھی آپ vividly یا خود سے imagination کرتے ہیں اور آپ کے اندر ایک emotions یا ایک feelings اروز ہو رہی ہوتی ہیں جس کے وجہ سے آپ کی heart rate increase ہو جاتی یا آپ کو pressure increase ہو جاتے ہیں تو اس طرح آپ کا autonomic nervous system یا autonomic activities increase یا decrease ہو رہی ہوتی ہیں تو وہی بات پہ آتے ہیں جس طرح میں نے کہا تھا کہ somatic nervous system اندر آپ کے voluntary functions ہوتی ہیں اور autonomic nervous system اندر آپ کے involuntary functions ہوتی ہیں لیکن میں نے یہ بھی کہا کہ autonomic nervous system completely self-regulating نہیں ہے اب یہ completely self-regulating اس لئے نہیں کیونک ہم خود بھی اپنے autonomic nervous system یا autonomic activity کو increase یا decrease کر رہے ہوتے ہیں ہماری heart beat چل رہی ہوتے ہیں normal heart beat process ہے اب ہم اپنی اس autonomic activity کو increase کر سکتے ہیں کس طرح ہم exercise کرتے ہیں یا اس طرح type imagination ہوتی ہیں ہم muscles کو stretch کرتے ہیں اس کے اندر ہماری heart beat normal سے تیز ہو جاتی ہے اب یہ normal سے تیز ہو گئی ہے یہ اندر کی autonomic activity ہمارے physical activities کی وجہ سے change ہوئی ہیں اس کے علاوہ blood pressure اس طرح کی activities کی وجہ سے increase or decrease ہو جاتے ہیں یعنی autonomic activities آپ خود بھی increase یا decrease کر سکتے ہیں آپ دور لگاتے ہیں تو آپ کی autonomic activities تیز ہو گئی ہیں آپ کی اپنی physical activity کیونکہ دور تو لگاتے ہیں لیکن آپ دوڑ کے وقت خود اپنے heart کو command نہیں کرتے ہیں کہ آپ heart test یا breathing test اپنے 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 mental peace maintain رکھا کریں نیگٹیو نہ اپنے 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 peace رکھیں اپنے 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 peace کو رکھیں اپنے mental اب آتے types of autonomic nervous system 2 types Sympathetic division Parasympathetic division Sympathetic division sympathy sympathy a word families شیئر 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 اور تب تک اللہ حافظ